بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے that is about the summary of light reaction summary of light reaction ہم نے previous lecture میں light reaction اور dark reaction کی definition دیکھی تھی یعنی ہم نے introduction دیکھا تھا کہ light reaction ایک ایسا reaction تھا اور اس کو reaction کو ہم نے کہا تھا this is the first phase of photosynthesis photosynthesis کا کیا ہے یہ first phase ہے جس کے اندر ہم نے کیا تیار کیا تھا high energy molecule prepare کیا تھا اور وہ high energy molecule کیا تھا شاباش ATP and NADPH اور آپ نے جو diagram بنائی تھی ہم نے کہا تو اس میں ہم نے use کس کو کرنا ہے water کو use کرنا ہے کس کو use کرنا ہے اور light reaction میں جب water use ہوتا تھا تو کون سی gas بن جاتی تھی oxygen بھی بن جاتی تھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ATP اور NADP H بنتا تھا ٹھیک ہے اور اس reaction میں کیا use ہوتی تھی light energy کیا ہوتی تھی use ہوتی تھی ٹھیک ہے آج ہم نے ان سب کو دیکھنا ہے کہ کس step میں کیا process ہوگا اور یہ کہاں ہو رہا ہوگا آپ نے پڑھا ہو ہے کہ plant میں photosynthesis کس جگہ ہوتی ہے chloroplast میں ہوتی ہے کہاں ہوتی ہے chloroplast میں کیا ہوتا ہے ایسا جس کے اندر green pigment اور اس کا نام کیا ہوتا ہے chlorophyll is a green pigment chlorophyll is a green pigment آپ کی بک میں green pigment بنایا ہو ہے اور اس کو ہم cluster کی فارم میں بناتے ہیں یاد رکھنا ہمارے پاس جو chlorophyll pigments ہوتے ہیں یا photosynthetic pigments ہوتے ہیں photosynthetic pigments جو ہیں وہ cluster کی فارم میں پائے جاتے ہیں گچھا ہوتا ہے ان کا leaf میں میزوفل cells کے اندر اور میزوفل cells کے اندر بھی ان کے chloroplast کے اندر chloroplast میں بھی thielakoid membranes کے اندر جو chlorophyll molecules ہیں وہ اکیلے اکیلے molecules کافی سارے molecules ملے ہوئے کافی سارے molecules ملے ہوئے ٹھیک ہے تو کیا جو ایک chloroplast ہے اس کی جو membrane ہے اس کی membrane میں ایک ہی گچھا ہوگا chloroplast کا نہیں chlorophyll کے ایک سے زیادہ جو ہے وہ گچھے ہوں گے ٹھیک ہے ان کو ہم photosystems کا نام دیتے ہیں یہ ہم نیکس جو short questions cover کریں گے ان میں بھی دوبارہ دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم یہاں پہ دو photosystems بنا لیتے ہیں کیا بنا لیتے ہیں دو photosystems بنا لیتے ہیں یہ chlorophyll molecules بنائے ہیں کیا بنائے ہیں and the chlorophyll molecule has ability kisses کی ability ہوتی ہے to absorb light to absorb light ہم نے کہا تھا کہ light reaction کو light reaction اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے بغیر light کے یہ reaction نہیں چلتا اب اس کی جو summary ہے اس کے points لکھتے ہیں ٹھیک ہے پہلا point یہ ہے کہ chlorophyll molecules in the leaves یا plant absorb sunlight light کو وہ کیا کریں گے absorb کریں گے کس کو absorb کریں گے sunlight کو absorb کریں گے کون absorb کریں گے chlorophyll کے molecule اور وہ اکیلے اکیلے نہیں ہیں اس کو ہم نے دیکھا کہ وہ photosystems کی فارم میں arranged ہیں آپ بڑی کلاس میں جاؤ گے تو آپ photosystems کی ڈیٹیل پڑھو گے اور ان کی types پڑھو گے اور آپ نے light پڑھو گے جب ہم white light کو پریزم سے پاس کرتے ہیں تو وہ different seven colors میں سپلٹ ہو جاتی ہے ان کی different wavelength ہوتی ہے ان کی different energies ہوتی ہیں بلکل ایسے ہی آپ نے پڑھا تھا photosynthetic pigments جو ہیں وہ صرف chlorophyllی نہیں اس کے علاوہ اور بھی pigments ہیں جو photosynthesis کرتے ہیں تو photosynthesis کے لئے جو مرضی light دے دیں photosynthesis ہوگی یہ specific light دینی پڑھتی ہے depend کرے گا اس میں pigment کون سے ہر pigment ایک specific radiation specific wavelength کی radiation light کی جو ہوتی ہے اس کو absorb کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی different ہمارے پاس pigments ہوتے ہیں جو clusters کی فارم میں ہوتے ہیں اور وہ different wavelength کی light absorb کرتے ہیں different wavelength کی اس different wavelength کی light absorption کی بیس پہ ہم ان کی different types بنا دیتے ہیں کہ یہ فلان photosystem ہے اس میں فلان نینومیٹر کی wavelength کی radiation absorb ہوں گے اس میں فلا ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں simple سی آپ کی بک نے جو ہے وہ representation کی ہے ہمارے پاس سورج ہے اس سے radiation آ رہی ہیں اس سے کیا آ رہی ہیں radiation آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور وہ کون absorb کرے گا chlorophyll molecule ٹھیک ہے کون absorb کرے گا chlorophyll molecule absorb کریں گے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے light is a form of energy آپ chlorophyll molecules کو energy دے رہے ہو chlorophyll molecule کو کہ یہ لے absorb کیے جاؤ کیے جاؤ اب مجھے بتاؤ chlorophyll molecule کی energy بڑھ جائے گی نہیں بڑھ جائے گی molecules کسی سے مل کر بنتے ہیں ایٹم سے مل کر بنتے ہیں اور ایٹم کے اندر کیا ہوتے ہیں الیکٹرون پروٹون نیوٹرون جب بھی کسی ایٹم میں ہم نے چھیڑ چھاڑ کرنی ہو اس کے الیکٹرون یا پروٹون سے کھیلتے ہیں الیکٹرون سے کھیلتے ہیں یا پروٹون سے کھیلتے ہیں when a chlorophyll molecule absorb light کس نے light absorb کی ہے its energy level increases energy level energy level کا مطلب chlorophyll molecules کی کیا بڑھ جاتی ہے energy بڑھ جاتی ہے and this chlorophyll molecule will emit الیکٹرون یہ کیا ایمٹ کرے گا الیکٹرون یہ دو الیکٹرون بیٹے ایمٹ کرے گا کتنے الیکٹرون نکالے گا chlorophyll molecule میں سے کتنے الیکٹرون نکلیں گے نکلنے سے مراد یہ ہے کہ یہ پتہ ہے اور پتے کی میزو فیل سیلز ہیں ان کی میمبرین ہے اور ان میمبرین کے اندر سے الیکٹرون نکل کے چھلانگ لگا کے ہوا میں چلے جائیں گے نہیں بچے یہی سمجھتے ہیں شاید سر نے یہ chlorophyll molecule بنایا ہے ابھی اس میں سے الیکٹرون نکالیں گے تو الیکٹرون گئے پتے سے باہر نہیں پتے سے باہر نہیں گئے بیٹا اسی میمبرین کے اندر chlorophyll molecule سے نکل کے ساتھ میں دوسرے molecule کے پاس چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ جسٹ سمجھنے کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا یوں بنا لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس chlorophyll molecules جو ہیں انہوں نے الیکٹرونز ایمٹ کیے ہیں اور وہ کتنے الیکٹرونز ایمٹ کی ہیں انہوں نے ٹو الیکٹرونز ایمٹ کی ہیں کتنے الیکٹرون ایمٹ کی ہیں ٹو الیکٹرونز ایمٹ کی ہیں ٹھیک ہے کس نے کیے ہیں chlorophyll molecules ٹھیک ہے اب یہ جو دو الیکٹرون نکلے ہیں you know what is the source of energy carrier what is the source of energy sun ٹھیک ہے سورج ہمارے پاس سورج جو ہے وہ انرجی کا سورس ہے اس یونیورس میں اس سے لائٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو انڈائریکٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائٹ جو ہے وہ سورس آف انرجی ہے دیکھیں ہم نے اس کو لائٹ دی اس میں سے کیا نکالے الیکٹرون ہمارا مقصد کیا ہے لائٹ ریاکشن کو چلانے کا ایٹی پی بنائیں اور ایٹی پی ایچ ہم کہتے ہیں یہی جو دو الیکٹرون ہیں ان کو ہم ایک ایسے پروسس سے گزاریں گے ایک ایسے سیریز آف انزائم سے سیریز آف ریاکشن سے گزاریں گے آپ نے یہ بات پڑھی تھی انزائمز کافی سار انزائم اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں اور وہ میٹابولک پاتھویز بناتے ہیں کیا بناتے ہیں میٹابولک پاتھویز بناتے ہیں ٹھیک ہے اب بلکل ایسے ہی سمجھو کہ اس کے ساتھ کوئی اور انزائمز ہوں گے جن کے پاس یہ الیکٹرون نکل کے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور ان جگہ سے ہوتے ہوئے جب پاس ہوں گے تو انگلیش والا یہ جو آپ لکھ دیتے ہو نا اگزامپلز لکھتے ہوئے ای ٹی سی ایکس ایکٹرا یہ وہ نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ والا نہیں یہ ای ٹی سی کا مطلب کیا ہے الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین اور یہ کیا تھے کلورو فل مولیکیوز مولیکیوز یا اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کیا بھی کہہ سکتے ہیں فوٹو سسٹم فوٹو کا مطلب کیا تھا لائٹ فوٹو کا مطلب کیا تھا لائٹ اچھا بیٹھے اب ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ہم نے دو الیکٹرونز کو کس میں سے گزارا الیکٹرونز تھے نا ٹرانسپورٹ چین مطلب سیریز آف الیکٹرون کیریئرز ہیں ڈیفرنٹ انزائمز یہاں کام کرتے ہیں جب ان انزائمز کے اندر سے ہم الیکٹرون پاس کریں گے تو یہ اے ڈی پی کو لیں گے کس کو لیں گے اس کو کس میں کنورٹ کر دیں گے اے ٹی پی میں کس میں کنورٹ کر دیں گے اے ٹی پی میں ٹھیک ہے ایسے سمجھو یہ دو الیکٹرون جب یہاں سے گزریں گے یہ الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین تھی جب ہم نے یہاں سے الیکٹرون کو گزارا تو اس میں اے ڈی پی کو کنورٹ کر دیا گیا کس میں اور یہ بات یاد رکھو جب کبھی ہم الیکٹرون کو اس الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین سے گزاریں گے تو وہ ہمیں کیا بنا کے دے گا اے ٹی پی چاہے وہ فوٹو سینٹسیز ہے چاہے ریسپاریشن ہے جب بھی الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں سے اور الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین ہماری ممبرینز میں ہوتی ہے مائٹو کونڈریل ممبرینز میں بھی ہوتی ہے وہاں پہ سیریز آف الیکٹرون کیریئرز بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ انزائمز ہیں اس ممبرینز کے اندر لگے ہوئے جب ان میں سے الیکٹرون گزرتے ہیں تو کیا بن جاتی ہے اے ٹی پی بن جاتی ہے اور جہاں سے گزرتے ہیں اس راستے کا نام ہمارے دو سٹیپ ہوگئے کتنے سٹیپ ہوگئے دو پہلے سٹیپ میں ہم نے کیا کیا ہم نے کہا سکلورو فیل مالیکل ایبزورب ایٹس انرجی لیول ایٹ ایمیٹس اچھا پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا کیا جب ان دو الیکٹرون کو ہم نے پاس کیا کہاں سے پاس کیا تو ہمیں کیا مل گئی ایٹی پی مل گئی ایک مالیکل مل گیا ہمیں چلیں ابھی ہم نے دوسرا مالیکل بنانا ہے اور ہم نے کیا کہا تھا اس میں کیا بھی ہوگا وارٹر یوز بھی ہوگا اب ذرا دیکھو یہ جو کلورو فیل مالیکل ہے اس میں الیکٹرون کی کمی ہو گئی یا الیکٹرون زیادہ ہو گئے کمی ہو گئی کتنے الیکٹرون کم ہو گئے یہ بھوکا ہے اب الیکٹرون کا اب اس کے ہاتھ جو بھی مالیکل آئے گا یہ اس میں سے کیا کھینچ لے گا اس کے الیکٹرون اور اب بیچاری شامت کس کی آنی لگی ہے وارٹر کی تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ فوٹو لائسز ہوگی کیا ہوگی فوٹو لائسز تھرڈ سٹیپ میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فوٹو لائسز ہے کیا ہے بیٹا فوٹو کا مطلب لائٹ لائٹ کی موجودگی میں لائسز کہتے ہیں بریکڈاؤن لائسز کسے کہتے ہیں بریکڈاؤن کو فوٹو لائسز روشنی کی موجودگی میں کیا ٹوٹنے لگے ہے بریکڈاؤن آف وارٹر مالیکل وارٹر مالیکل کی کیا ہونے لگی ہے بریکڈاؤن ہونے لگی ہے جب وارٹر مولیکیول ٹوٹے گا تو آپ کو کلورو فیل مولیکیول کو الیکٹرون بھی دے دیے جائیں گے اور دوسرے جب ہمیں پتہ ہے وارٹر سے کیا بنانی ہے آکسیجن بنانی ہے ذرا دیکھنا وہ کہتا ہے کہ عام طور پہ جب ہم وارٹر کو علیہ دا کرتے ہیں تو ایک ایچ پوزیٹیو آئینز بنتے ہیں اور او ایچ نیگیٹیو آئینز بنتے ہیں اس کا مطلب اس کے پاس ایک اپنا الیکٹرون بھی تھا ایک اس نے ہائیڈروجن کا بھی الیکٹرون لے لیا تو اس کے اوپر کیا چارج آیا نیگیٹیو چارج آیا ٹھیک ہے بات سمجھائی آپ کو پتہ ہے نا کہ وارٹر کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ایچ او ایچ یعنی ایچ ٹو او تو ایک بانڈ میں کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں دو ایک الیکٹرون ہائیڈروجن کا تھا ایک الیکٹرون آکسیجن کا تھا ٹھیک ہے تو یہ او ایچ سے چارج نہیں آیا جب ایک الیکٹرون ایکسولاں لے گیا تو اس کی وجہ سے اس اوپر نیگٹیف چارج آ گیا اور ہائیڈوجن کا ایک الیکٹرون کیا آگیا تو اکڑ١ ایک الیکٹرون اس کا اپنا ہے ہم کہتے ہیں کہ کہ کٹنے الیکٹرون کی کمی کا سامنے دو وہ کیا کرتا ہے breakout between water molecule کو توڑتا ہے اور اس میں سے دونوں seu پروٹون کاسحور لوگ زیادہ کر دیتے ہیں اور اکسیجائی ایٹم کیونکہ اس کے درمیان میں بھی تو بانڈ ہے نا اس کے درمیان میں بھی یہاں پہ او ایچ کا بانڈ ہے یا نہیں ہے اس اکسیجن کے پاس ایک الیکٹرون ایک یہ والا فالتو جو ہائیڈروجن کا تھا اور ایک یہ والا یہ والا اسی اکسیجن کو دے دیں تو رو نا اکسیجن کا ہم الیکٹرون نہیں لے رہے اکسیجن کا الیکٹرون ہم تو ہائیڈروجن کے دونوں الیکٹرون لے رہے ہیں کتنے ہائیڈروجن تھے تو کتنے الیکٹرون ہم وارٹر کو توڑ کے وارٹر کی ہم نے کیا کر دی فوٹولائسز کیا کر دی جب وارٹر کو توڑا اس میں سے ٹو پوزیٹیو ہائیڈروجن آئینز بنا دیئے ایچ پوزیٹیو بنا دیئے اور ساتھ میں کیا بنا دیئے دو الیکٹرون کیا بنا دیئے اور ایک اکسیجن ایٹم بن گیا ایک اکسیجن یہاں تک بات سمجھ آئیے جب ہم نے وارٹر مولیکیولز کو بریک کیا تو پانی میں بیٹے دو ہائیڈروجن تھے ایچ ٹو او یہ دونوں ہائیڈروجنز کو ہم نے علیدہ کیا اور ان کو پروٹونز میں کنورٹ کر دیا گیا ان کو ایچ پوزیٹیو میں کنورٹ کر دیا گیا ان کے الیکٹرون نکال دیئے گئے ان کے الیکٹرون یہ دیکھو یہ ٹو الیکٹرون ہو گئے ہمارے پاس اور یہ اکسیجن ایٹم ہمارے پاس جو ہے یہ فری ہو گئے اکسیجن ایٹم اور آپ کو پتہ ہے ایٹمز کو مئیر کرنے کا جو یونٹ ہے وہ کیا ہے مول ایٹمز کی تعداد کو گننے کا جو یونٹ ہے وہ کون ہے مول اور ایک مول میں کتنے ایٹمز الیکٹرونز مولیکیول جو بھی بات بولیں اس کا مطلب اگر ایک مول وارٹر کو توڑا جائے تو اس میں سے دو مول ہائیڈروجن آئنز کے نکلیں گے دو مول الیکٹرونز نکلیں گے اور ایک مول اکسیجن ایٹم نکلیں گے ایک مول اکسیجن ایٹم نکلیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اکسیجن ایٹم آپس میں مل کے اکسیجن کا مولیکیول بنا دیں اکسیجن کے ایٹمز آپس میں مل کے اکسیجن کا مولیکیول بنا دیں بات سمجھائی؟ اگر آپ کے پاس سمپل سی بات ہے ٹوٹل آپ کے پاس ٹین ایٹمز بنے ہیں کتنے بنے ہیں؟ ٹین اکسیجن ایٹم بنے ہیں آپ نے او ٹو کے مولیکیول بنانے ہیں بتاؤ ٹین سے کتنے بنیں گے؟ ٹین سے ٹین آپ کے پاس ٹوٹل اکسیجن ایٹم ہے تو دو دو کو ملانے ہے تو کتنے بنیں گے پانچ نہیں بنیں گے ہاف ہو جائیں گے بیٹا ٹین ٹوٹل اکسیجن ایٹم ہے تو اکسیجن کے مولیکل کتنے بنیں گے ٹین کا اور فائیو کا کیا ریلیشن ہے ہاف ہو گئے ٹھیک ہے اگر ایک مول اکسیجن ایٹم ہوں اگر کیا ہوں تو اکسیجن کے مولیکل کتنے مول بنیں گے سمجھائی بات کی یا نہیں آئی اگر پچاس اکسیجن ایٹم ہو تو اکسیجن کے مالیکیول پچیس انڈرسٹوڈ ہے اور ہم ایٹمز کے ساتھ اکثر جب کچھ بھی نہیں لکھتے تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو ون کا مطلب ون مول لیکن آج اکسیجن ایٹم ون مول بنے تھے لیکن اب وہ کتنے ہو گئے اکسیجن مالیکیول میں جب چلے گئے او ٹو جب بن گئے تو بیٹا وہ کتنے رہ گئے ہاف بچے یہ سمجھتے ہیں یہ آدھا کہاں سے لگ گیا اس کے ساتھ اب پتہ چلا آدھا کیوں لگا دیا ہم نے اس کے ساتھ کیونکہ پہلے اکسیجن ایٹمز تھے اب اکسیجن ایٹم مل گئے وہ آدھے رہ گئے ہیں اب کیا رہ گئے ہیں آدھے کیونکہ دو دو اکٹھے ہو گئے ہیں نہیں ہے یہ بات سمجھ میں تو یہ اکسیجن مالیکیول بن گئے کیا بن گئے اور یہ جو اکسیجن کے مالیکیول بنے ہاف مول اکسیجن کے مالیکیول جو بنے آپ ہاف مول دیکھ لیں سکس پوائنٹ زیرو ٹو ٹین ریز رو پاور ٹونٹی تھری جو فیگر ہے اس کا آدھا کریں گے تو آدھے اکسیجن کے مالیکیول بنے ہیں اور ان مالیکیولز کو بنانے کے بعد ہوا میں کیا کر دیا جائے گا ریلیز وہ جو میزو فیل سیلز کے گرد ائر سپیسیز تھی جہاں سے کاربن ڈا ایکسیجن لے کے ڈالی تھی وہاں پہ واپس جو ہے وہاں اکسیجن کو نکال دیں گے ٹھیک ہے اچھا واپس آجاؤ تیسرے سٹیپ میں کیا ہوا بیٹے دیریز افوٹو لائیسیز کیا ہوئی کس کی بریک ڈاؤن ہوئی وارٹر کی بریک ڈاؤن ہوئی وارٹر کی بریک ڈاؤن کے نتیجے میں ہم نے جارہ دیکھو دو ہائیڈروجن آئنز بنائے دو الیکٹرونز بنائے اور ایک ہاف مول اکسیجن کے مولیکیول بنائے بنتا ایٹم تھا اور ایٹمز مل کے مولیکیول بن جاتا تھا یہ بات سمجھ آگئی اب وہ کہتا ہے لاسٹ سٹیپ ہے وارٹر بھی یوز ہو گیا اکسیجن بھی اب تیسری بات کیا تھی ہمارے پاس لائٹ انرجی بھی یوز کرا لی لائٹ انرجی بھی اب کیا ہے اب ذرا دیکھو وہ دو الیکٹرون جو یہاں سے چلے تھے یہ دوسرے فوٹو سسٹم کے پاس یہاں آگئے دو الیکٹرون اب دیکھو اس کے پاس الیکٹرون کم ہیں زیادہ ہیں دو فالتو آگئے ہیں تو یہ اپنے ان دونوں الیکٹرونز کو نکال دے گا اصل میں حقیقت میں یہ جو دو الیکٹرون بیچارے نکلے ہیں یہ دو الیکٹرون کس کے پلے سے گئے ہیں کیونکہ کلورو فل نے تو اپنے پورے کر لیے پانی سے لے کے تو ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو الیکٹرون اس الیکٹرون رانسپورٹ چین میں یا لائٹ ریکشن میں دوڑ رہے ہیں وہ پانی سے نکلوائے ہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ کلورو فل نے پہلے اپنے الیکٹرون دیے تھے نا اب اس نے وارٹر سے لے کے وہاں رکھ لیے ہیں اس کو کوئی فرق اسی طرح وہ الیکٹرون ادھر آئے ان میں پہلے فالتو تھے انہوں نے دو الیکٹرون اڑانے سے مراد پتے سے باہر نہیں دوسرے انزائم کو آگے ٹرانسپور کر دیے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا پیٹے وہ کہتا ہے کہ یہ جو دو الیکٹرون ہیں یہ جو دو الیکٹرون یہی آگئے یہ والے دو الیکٹرون یہاں آگئے ٹھیک ہے پلس ٹو ہائیڈروجین آئنز ٹو ہائیڈروجین آئنز اینڈ پلس این اے ڈی پی پوزیٹیو این اے ڈی پی پوزیٹیو اس کی اب یہاں پہ کیا کی جائے گی ایڈیشن آف الیکٹرون اس کی ریڈکشن ٹھیک ہے تو این اے ڈی پی پوزیٹیو خود کس شکل میں ہے اس وقت آکسی ڈائزڈ فارم یاد ہے اور اس کی ریڈیوزڈ فارم بنانے لگیں اس کی ریڈکشن کرنے لگیں یہ کیا بن جائے گا این اے ڈی پی ایچ اس کا چارج بھی ختم اس کا بھی ختم اور دونوں الیکٹرون یہاں ایڈ ہو جاتے ہیں اور سم ٹائم اب بڑی کلاسوں میں دیکھو کہ بچے ہیں کنفیوز رہتے ہیں کہ سر یہ تو آپ نے این اے ڈو ہائیڈروجن لائے تھے تو یہاں دو لگانے چاہیے ہم این اے ڈی پی ایچ پلس ایچ پوزیٹیو یہاں لکھ دیا کرتے ہیں اور نہ بھی لکھیں تو آپ کی بک کے اکارڈنگ جسٹ آپ نے یہاں تک ہی یاد کرنا ہے کہ آپ کے پاس ہائی انرجی مولیکیول بن گیا این اے ڈی پی ایچ لائٹ ریاکشن کا مقصد کیا تھا ہائی انرجی مولیکیول بنوانا اے ڈی پی یہاں بنوالی این اے ڈی پی ایچ یہاں بنوالی یوز کس کو کرا دیا وارٹر فوٹو سینٹسیز میں کاربنڈا ایکسٹ اور وارٹر دونوں یوز ہوتے ہیں اور لائٹ بھی لائٹ بھی یوز ہو گئی وارٹر بھی یوز ہائی انرجی مولیکیول اب نیکس جب ہم کیلون سائیکل دیکھیں گے تو اس میں ہم ہائی انرجی مولیکیول کو یوز کریں گے ہائی انرجی مولیکیول کو یوز کریں گے اور دوسرا مولیکیول وارٹر کے بجائے کون سا تھا ساتھ میں وہاں کاربنڈا ایکسٹائیڈ کی ریڈکشن کریں گے ہم ٹھیک ہے اب ذرا دیکھو آپ کی بوک کہتی ہے کہ اگر میں اس پوری ڈائیگرام کو یونڈ را کرتا یہ کیا بن جاتا زیڈ اسی کی وجہ سے ہم نے اس کا نام رکھ دیا زی سکیم کیا نام رکھ دیا زی سکیم ٹھیک ہے لائٹ ری ایکشن کا دوسرا نام کیا ہوتا ہے زی سکیم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں تک کلیر بات مٹا ہے ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں پیج نمبر ہے آپ کے پاس ون ٹو ون لائٹ ری ایکشن دہ سمری آف دہ ایونٹس آف دہ لائٹ ری ایکشن اس سمری میں ہم نے کیا کیا باتیں کی ہم نے کہا کہ ون دہ کلورو فیل مولیکیول ایبزورب لائٹ ون دہ کلورو فیل مولیکیول ایبزورب لائٹ دیئر انرجی لیول انڈ دیئر الیکٹرونز آر ان کے الیکٹرونز نکل گئے اچھا پھر الیکٹرونز کو کہاں بھی ہی دیا گیا الیکٹرونز ور پاسٹ یا آر پاسٹ تو دہ الیکٹرون ٹرانسپورٹ کس لیے تو پروڈیوز ایٹی پی ایٹی پی بھی ان کو ہائیڈروجن آئینز میں کنورٹ کر دیا گیا اور ان میں سے کیا نکال دیا گئے الیکٹرون تو ہم کہتے ہیں کہ دہ ہائیڈروجن ایٹمز آف دہ وارٹر گیوز دیئر الیکٹرون ٹو دہ کلورو فیل کیونکہ کلورو فیل کے الیکٹرون شارٹ تھے دو الیکٹرون کم تھے انڈ بکم آئینز وہ بیچارے خود کیا بن گئے آئینز اب دی الیکٹرونز آف دہ کلورو فیل ادھر دیکھو یہ جو کلورو فیل کے دو الیکٹرونز تھے جو نکلے تھے اس نے تو اپنی کمی پوری کر لی اب یہ دو الیکٹرونز کی کہانی بچی ہوئی ہے دیز دو الیکٹرونز آفٹر دا پرڈکشن آف ایٹی پی ناؤ یوز اب یہ دو الیکٹرون یوز ہو جائیں گے لاس پوائنٹ پہ دیکھو دی الیکٹرونز آف دا کلورو فیل آفٹر دا پرڈکشن آفٹر دا پرڈکشن آف ناڈی پی پوزیٹیو ناڈی پی ایچ بنوالی ہی ہم نے مولیکیول اگلے پیج پہ بٹا آپ کے پاس یہ پوری ڈائگرام بنی ہوئی ہے اس میں آپ کے پاس ساری کہانی دکھائی ہوئی ہے آپ کی بک نے یہاں پہ صرف ایک ایچ پوزیٹیو لکھا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ ایک ایچ پوزیٹیو لکھ دینا کلیئر پیٹے اس ہول ٹاپک میں بلکہ یہ سائیڈ باکس ایک لکھا ہوئے دا ہول سیریز آف دا لائٹ ریاکشن اس آلسو کارل زی سکیم ڈیو ٹو ایٹس زی شیب فلو جار کلیئر پیٹے ہول ٹاپک میں کوئی کسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تھینکیو اللہ حافظ